بہت سارے لوگ کہتے بھی دعا قبول نہیں ہوتی مشکل دور نہیں ہوتی ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا وہ رو رہا ہے یا اللہ میری دعا قبول کر لے یا اللہ یا اللہ رو رہا ہے گرگڑا رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرص کی آپ تو قلیم اللہ تھے نا آپ نے کہا یا اللہ یہ بندہ اتنا رو رہا ہے تجھے اتنا دل سے پکار رہا ہے اس کی دعا قبول فرما لے پتہ ارشاد کیا ہوا اللہ کی طرف سے اے موسیٰ یہ بندہ اتنا روئے کہ روتے روتے مر جائے اتنے ہاتھ اٹھائے کہ اس کے ہاتھ آسمان کو چھو جائیں اے موسیٰ میں نے اس کی دعا قبول نہیں کرنی حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ کیا وجہ ہے ارشاد ہوا اے موسیٰ وجہ یہ ہے کہ جو یہ کھاتا ہے وہ حرام ہے جو پہنتا ہے وہ حرام ہے ہم غلط ٹریک پہ چلے گئے اب یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ حرام روزی ہمیں کتنی پرابلمز میں ڈال رہی ہے جھوٹ بول کر کاروبار کیا جا رہا ہے جھوٹی قسمیں کھا کے کاروبار کیا جا رہا ہے دھوکہ دے کر کاروبار کیا جا رہا ہے مال خریدتے وقت ہم اور ہوتے ہیں مال بیچتے وقت ہم اور ہوتے ہیں جو کاروبار کرتا ہے اس کو پیسوں کی فکر نہیں کہ کیسے لینا ہے حلال ہے یا حرام ہے رشوت ہے یا سود ہے پیسے ہونے چاہیے اور اسی طرح نوکری کرنے والا سمجھتا ہے کہ میں تو کاروبار کرتا ہی نہیں میں کہاں سے حرام کماؤں گا جو نوکری کرتا ہے اس کو پورا وقت دینا ہوگا جھوٹی حاضریہ لگانے والا حرام نوکری کے پیسے کمارا ہے صاحب کو کہہ رہا ہے ٹریفک میں پھس گیا تھا اور گیا دوستوں کے ساتھ گھومنے تین گھنٹے بعد آیا یہ حرام کیا اس نے اتنے گھنٹوں کی عذرت کیسے لے سکتا ہے جس دن یہ خیال آپ کے دل میں بیٹھ گیا کہ مجھے ایک روپیہ بھی حرام کا نہیں چاہیے پھر دیکھو تمہاری مشکلیں کیسے حل ہوتی ہیں پرابلمز کیسے سالو ہوتی ہیں تمہاری دعائیں کیسے قبول ہونا شنو ہو جاتی ہیں مسئلہ یہ ہے کہ آج کسی جیس کی فکر ہی نہیں ہے کہ مجھے بیرے ہاتھ میں جو پیسہ آ رہا ہے یہ حلال ہے یہ حرام ہے